بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ زمیر کا موقع دیتے ہیں ایک سورس اس کی زبان ہے کہ زبان کے ذریعے سے اپنے معافی زمیر کو بیان کرتا ہے دوسرا سورس اس کے آزاں ہیں ہاتھ پیر ہیں اس کے ذریعے سے وہ معافی زمیر کو بیان کرتا ہے گوہ ہے کہ خود انسان پر اللہ تبارک و تعالی نے قول اور عمل دو ہی چیزوں کی تکلیف دے رکھی ہے دو ہی چیزوں کے اس کو مکلف بنا رکھا ہے یہ اپنے اقوال میں بھی مکلف ہے کہ اس کو بولنا کیا ہے اس کو کیا کلام کرنا ہے اس کو کیا بات کہنی ہے تو گویا کہ اس کے بھی حدود و قیود ہیں ان حدود و قیود میں رہ کر وہ بات کرتا ہے دوسرا یہ عمل میں بھی یہ مکلف ہے کہ اس کے لئے عمل کا بھی ایک ذابطہ دیا گیا ہے یہ اس ذابطے میں رہ کر اس عمل کو انجام دیتا ہے تو گویا کہ قول و عمل کی ان حدود کے تعیون کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے ہیں جنہوں نے اسی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ زبان کے ذریعے سے کیا کیا اقوال تم سادر کر سکتے ہو زبان کو تم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہو زبان سے تم کیا بات کہہ سکتے ہو اور کیا بات نہیں کہہ سکتے ہو تو گویا کہ زبان یعنی اقوال کی حدود و قیود انبیاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بتلا دی ہے دوسرے عامال کیا کر سکتے ہیں انسان کا ہاتھ کیا عمل کر سکتا ہے پیر کیا عمل کر سکتا ہے آنکھ کیا عمل کر سکتی ہے کان کیا عمل کر سکتے ہیں تو گویا کہ جتنے آزا انسان کے نظر آتے ہیں ان کے عمل کرنے کی حدود و قیود کیا ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ حدود و قیود متین کر دی ہیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو بتلا دیا ہے کہ تم یہ یہ عمل کر سکتے ہو اور ان عامال کی یہ حدود ہیں جو انسان دنیا کے اندر ان اقوال و عامال کو حدود کے اندر رہتے ہوئے کرتا رہتا ہے جو ذابطہ زندگی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے ذریعے سے بتلا دیا ہے اس ذابطے کے مطابق ان حدود و قیود کے مطابق کو کرتا رہتا ہے تو وہ دنیا میں عجر کا مستحق ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے رضا کا حقدار بن جاتا ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے نجات کا فیصلہ کر دیتے ہیں لیکن جو شخص ان حدود و قیود کی حقیقت کو پسپورٹ ڈال کے اپنے زبان کو استعمال کرتا ہے اپنے عمل کو بے ہنگم استعمال کرتا ہے تو گویا کہ اقوال و افعال کو وہ کسی ذابطے اور قانون و حدود و قیود کے تحت استعمال نہیں کرتا تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے اقوال و عمال کو اس کے لئے وبال بنا دیتے ہیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے قول و فیل کے نتیجے میں اس کی پکڑ کر لیتے ہیں موسیقی